کم سے کم دو سو نہیں ڈیڑھ سو تو ہونے چاہیے کوئی ایک گھر میں ایک مرد تو نہیں ہوتا دو تین چار تو ہوتے ہی جوانبار دو سو نہیں آتا پچیس آتے ہیں مانتا کتنی عبادت کا ہیں دوسرے مذاہد کی ایسی ہیں جن میں پانچ وقت پچیس آتے ہیں ہر وقت آتے ہیں گفتہ تو اتوار کے اتوار کنیشہ بھی ہفتے کے ہفتے اور ہندووں کے ہر بچ کی پوجہ کا آٹھمہ دن ہے سنیچت وار ایت وار سوم بار منگل وار بدھ وار غوی وار شکر وار یہ ان کے بتوں کے نام ہیں بتوں کے نام سے ایک جنہوں کی پوجہ کے بھی مقرد رزانہ نہیں پانچ وقت اپنے خدا کی عبادت کے لیے مسجد میں سو میں سے دو پانچ دس پندرہ بیس پچیس نام تم پورے نہیں آگے لیکن اتنے کسی مذہب میں نہیں جمعہ آپ کے پھرپور کی اب بھی ہو رہے ہیں اجتماعات جمعہ یہاں نہ گناہگات یہ درس قرآن میں معلوم آج پورے ملک میں کھل تبلیغی جلسے وعد و نصیحت کی محفلیں مدارس چندر درس حدیث درس قرآن تعلیمی تبلیغی بھی اور بے خمار جلسے وہ الگ کسی مذہب کے مدارس ہیں آپ کے ملک میں رامائن گیتہ مہا بھارت پڑھانے والے کتنے ہندووں کے مدرسے ہیں عیسائیوں کے یہوجیوں کے مدمت کے آتش پرس کے مجوسیوں کے کہیں ان کی کتاب کوئی تالمود کوئی انجیل توراد زبور پایند پڑھائی جاتی عبادتگاہیں عبادت کرنے والے اسلام کے نکتر نظر کے مطابق کم ہیں لیکن دنیا کے مقابلے میں اب بھی زیادہ کیونکہ پانچ وقت جاتے ہیں لوگ تو اپنے مسجد کے لیے آٹھویں دن جاتے ہیں اور وہ بھی تعداد میں اتنے نہیں ہوتا پھر عورت مرد گھروں میں نماز پڑھنے والی ہماری ماں بہنے بیٹیاں ابھی بھی موجود ہیں دیگر مضاہد کے اپنے گھروں میں عبادت نہیں ان کو اپنے عبادت کھانے میں جانا ہے تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہمارا سسٹم دیکھئے قاعدہ محردات پھر مرکبات پھر چھوٹی سورت میں بچے کو پڑھنے میں آسانی یہ ہمارے ہاں دین کی تعلیم کا ایک سسٹم مدارس انہوں نے پڑھنے والے بچے بچیاں تعلیمی تبلیغی نظام تبلیغی جماعت کا بین الاقوامی نظام دین اشلام کی اسی کی تعلیم تبلیغ کرتی ہیں وہ آج ان کا اقتماع ہتم ہو لاکھوں آدم دو ہیچوں میں تقسیم کیا دو صبحوں کا لگ دو صبحوں کا لگ اپنے انتظامی مسائل کو حل کرنے بین الاقوامی نظام ان کا ہمارے ملک کے اندر میں خود اگر میں اگری ڈائیری دیکھو تو کم سے کم ہر مہینے کم سے کم ڈس جلسے تو میرے ہوتیں میں اکھیل رائے قابل اور حضاثہ مبدرین وعیدین علماء محدثین فقہا سوال یہ ہے جس مذہب کی تعلیم زیادہ تعلیم حاصل کرنے ورے زیادہ اس کا نظام تعلیم مکمل یعنی عربات آسان سے دے کر اصول فقہ فقہ منطق اصول منطق تفسیر اصول تفسیر سب حلال حرام پاک ناپاک جائز نا جائز عقل عدب تاریخ صیرت سب کچھ جس میں پڑھائے جاتا ہے سوال یہ ہے جب ہر پہلو سے یہ مذہب دنیا کی مذاہب کے مقابلے میں تعلیم میں تعلیم میں تدریس میں ہمی اجتماعیت میں سب سے زیادہ کسی مذہب کا اتنا بڑا بین الاقوانی اجتماع نہیں جتنا حج اسلام کا ہے ہندو اور سکھوں کا یہودیوں کا یہ ایسٹر نیسٹر جو ان کے ہیں وہ بھی بین الاقوانی کوئی ایسا اجتماع نہیں بہت کسی ایک مقام پر لاکھوں کروڑوں عیسائی کٹھے ہو کیا وجہ ہے کہ یہی مذہب دنیا میں پامال اور نسوا ہے اسی مذہب کے ماننے وعدہ آج دنیا میں سب سے زرین ہیں جن کی نا عبادت ہے جن کے پاس نا نظام ہے جنہ جو اپنے مذہب کو اپنے علم مادیات کے دوائل سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے مجھے میں بھی تیار ہوں جاؤ جس بڑے سے بڑے تم گروہ گھندا پادری کو مجھے سائنسی سوالات میں کروں مجھے اپنا خدا ثابت کرے ورنہ مجھ سے سوال کرے میں اس کو ثابت کرتا ہوں کیا وجہ کہ ہر پہدو میں ہم دنیا میں سب سے زیادہ اور دنیا کے مقابلے میں زندگی کے تمام شعبہ میں ہم سب سے زیدیل اور رسوات اس کی وجہ کیا یہ سورت مبارکہ میں پڑھی ہے اس کا اگلہ حصہ شروع ہوتا ہے پیناہ حصہ ختم ہو گیا مالک یومی تین پر اس دنیا کے احوال ایمان ایمانیات کے سب کچھ آ گیا اور اس کے بعد پھر وہ انجام کہ یہ اللہ اس کی ذات یہ وہ ہے اس پر یقین کامل ہو گیا اب آگے بندہ اپنی حیثیت اور خدا کی شان جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہے ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں کم رب العالمین تو ہے خالق تو ہے مالک تو ہے رحمان تو ہے رحیم تو ہے تو نہیں بنایا تیرے ہی سامنے پیش ہونا سب کو تو کرنے والا اور ہمیں بنانے وعدہ تو ہمیں پالنے وعدہ بسی تیرے بغیر تو کچھ ہوئی سے ہمارے پاس کس میں پہنچا ہے کون جی نظام چلا رہا اب اس کے بعد ہم نے تسلیم کر لیا یا کنا عبدو ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کیا یہ مدد چاہنا عارضی ہے کسی ایک وقت نہیں زندگی کے تمام امور میں پوری زندگی میں شرم میں نہیں ساری کائنات کی تمام مخلوقات تیری مدد کے ایک لمحے کے بغیر میں وہ زندگی ہوئے سکتے اب مددگار اس کو مانا اب ہم نے کیا مدد مانگی یہ بھی اس کی رحمت ہے یہ سارا خود بنا کے دیا ادنا پاہ یہ صلوط الفاطیہ اللہ نے خود اتار کر دی ہے اپنی تعریض کے الفاظ بھی خود بنا کر دی ہیں اللہ جانتا ہے کہ میں نے بندے کو عقل اور شعور بخشا جب یہ ساری کائنات کو دیکھے گا اس کے نظام کو دیکھے گا یہ گل بوٹے یہ درندے چرندے پرندے اپنے نظام جسم کا یہ یقینا اپنے بنانے وعدہ کی تعریف کرنا چاہے اللہ فاغ نے کہا تو میری تعریف کے کیا نفذ بنا کر لائے گا دیکھ پوری دعا میں ہی تجھ کہ مجھے الحمد اللہ رب العالمین بنا کر بھی خود دیا سواب ہمیں پہنچائے مال کی جاندی دین کہ یہ بات ختم دروازہ ختم ایمان مکمل ہو گیا اس کی حیثیت کو تسلیم کر دیا تو اب اس کے سامنے پھر دست سوال دراز کر حقیقت کا اعتراض کر اپنی حیثیت کو تسلیم کر کہ میں تیری مدد کے بغیر نہیں چلا سکتا میں اپنے آنے جانبر سانس بھی تیرے حکموں کے بغیر نہیں چلا سکتا میں ایک آنخ بھی تیرے حکم کے بغیر نہیں چھپک سکتا سب کچھ کرنے والا ہے میں تیری ہی بندگی کر چاہ اور تیری سے مدد چاہ تا ہوں وہ مدد کیا ہے پھر آگے فرمایا یہ مجھے کہیں اور مدد بھی مانگ چلا ہم کو سیدھی راہ پھر یہ سیدھی راہ کوئی مبہم غیر واضح نہیں رکھی کہ کیا ہے سیدھی راہ پھر اللہ نے خود کہا کہ کہ شرا اللہ انعمت علیہ غیر المغذوب علیہ مرض دو دین کہ چلا ہم کو سیدھی راہ راہ ان لوگوں کی اے پروردگار عالم جن پر تُو نے انعام فرمایا وانعام یافتا کون ہیں انبیاء صدیقین شہداء صالحین اس امت کے لئے صحابہ رسول اللہ کی لاد انبیاء کہے کے لئے آتے ہیں سیدھو لوٹا پکڑنے وضو کرنے کا طریقہ پوری زندگی کے رہبر ہوتے ہیں تو کیا مانگا اللہ اپنے نبیوں کی اطاق واری شدیق و جیسی شہید و جیسی ودی و واری ہمیں متدب فرمان دو واری زندگی نصیب ایج جہی پر ایک سوال اللہ ہم لوگ پاندھ رکعت نماز ہی بنائے پوری نماز پڑھے اٹھ تعدیس رکعت بنتی ہاں پانچ وارکی نمازوں کی سنت و نفل سمیت کتنی رکعت ہے اٹھ تعدیس ہر رکعت میں سنت فاتح پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو نا تو اٹھ تعدیس مرتبہ اللہ سے مانگتے ہو کیا مانگتے ہو سراط اللہ انامت آلہی اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہو غیر المغضوب علیہ و اللہ ان لوگوں کی راہ پر نہیں جن پر تیرا غزب ہوا اور جو گمراہ ہوئے غزب کن پر ہوا تمام علماء اس پر متقق ہیں کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ مغضوب علیہ ہم کی ہوتی ہیں اور ظالم نصار عیسائل نبی پوری سندگی کا رہبر ہوتا ہے تو ہم وہاں یہ تجار بھی سیاست بھی حکومت بھی سب کچھ ان کی اجتباع والی زندگی نصیب فرمو اور یہ بھی ارز گھر غیر المغضوب یاد یہودی والی زندگی نہیں عیسائی والی نہیں اب اپنی دعا کو دیکھو اور دعا کے بعد اپنی عملی زندگی کو دیکھو سود کا کاروار ہے بے فہاشی ہے ناس کانے کے کلب ہیں دانسنگ حال ہیں اپنی بہو بیٹی کو حسن و جمال کو کافروں کی اجادات و مسنوحات کے فروغ اور ان کی تجارت کو کامیاب کرنے ان کے حسن و جمال پر خرائے پر بیشتے ہو موٹوسائیکل بیجنا ہے تصویر لڑ دیجئے یہ شیطان مردود قیام تک روشن خیالوں کا امام روشن خیال مردود اللہ کی حرام خور کمین رضیل یہ انسانی شکل سرور میں گھڑیا ترین دو گھڑی خریض ناپاک دو ان کی فدرت ناپاک انہوں نے کہا اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا ناپاک بھیجے کا نکال دیا اچھا مجھے ایسا کر میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں انہوں نے مجھے 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 بنا دیا سونا چاندی بے شمار کھانے کینے کی چیزیں اللہ مجھے اس سے میں بھی سمجھتا ہوں یہ اتنے نہیں پھسیں اللہ مجھے میں نے عورت بنائی یہ ٹھیک عورت مرد کے لیے مرد عورت کے لیے دونوں کو ایک دوسرے سے مثال کے طور پر وہی رغبت ہے جو جانور کو غاس پھون سے رغبت ہے انہیں کہ یہ ہے اب آپ پوری دنیا کے کافروں کی تاریخ پڑھ لیجی آج تک یہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تین چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جس میں سب سے مؤثر عورت کرتے ہیں یوسف آنی شنان کی عصمت عصمت پاک دامنے کو داغ دار کرنے کے لیے عورت کو استعمال کیا شیطان میں اگر عورت پاک دامن ہو گئی تو یہ شیطان مردود اُلٹا یعنی جو کر ٹوٹ وہ نشد کے بادشاہ کی عورت نے کرنا چاہا اس کو بدنام نہیں کیا اور مریم صدیقہ تاہر اس کو بدنام دی نیک عورت شیطان کو پسند نہیں پردے والی پسند نہیں باہ یا باہ غیرت اپد مہا پسند آوارہ بد مار بد چرار شراب پینے والی غیر مرضوں سے جنسی شکل کرنے والی ان کو جنسی شکل پر اُفار نی بال کھلے شلم ہو کے لیے نہانے دھونے کے بعد ہے تو بال سکھا دے پھر کمکی کرے لیکن اس کو ڈھانپ کے رکھے ننگے بال رکھ کر پھر نہ ہماری ماں بہن بیٹیاں اپنی اولاد کو جن کو کبھی پھول اٹھا کر نہیں مارا تھپڑ مار دیتی گی ننگا باپ کی بہن بھائی کے شام حضور شدائی شرم نے یہاں تک فرمایا ہے لڑکیاں دو سگی بہن اگر بادغا ہو